السلام علیکم دوستوں دوستوں کیسے ہیں آپ میری دعا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سممہ آمین دوستوں کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے تو اس میں میں نے کہا تھا میرا یہ لیول نہیں ہے کہ میں عرشت شریف کے متعلق کچھ گفتگو کروں کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ کل مجھے نیوز ملی تھی صبح جب میں نے سوشل میڈیا دیکھا تو میرا دماغ ہنگ ہو گیا تھا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور میری یہی کیفیت رات تک رہی اور پھر میں سوشل میڈیا دیکھتا رہا جب جب مجھے ٹائم ملا تھوڑا بہت تو میں نے کل بہت ساری ڈرامے بازیاں دیکھی اور جہالت کی انتہا دیکھی اور بڑے بڑے اینکر ہو کے میں نے مگر مچ کے آنسو دیکھے دوستو سب کو معلوم ہے کہ عرشت شریف تقریباً دو مہینے سے پرابلم میں مبتلا تھے ٹھیک ہے ان کو مختلف قسم کے تھیریٹ تھے ان کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ چینج ہوئی تھی اور وہ جس کیفیت سے گزر رہتے ہیں وہ صرف وہ ہی جانتے ہیں یا ان کی فیملی جانتی ہے اب یہ جو پنڈی کا شیطان ہے اس نے ایک سیاسی بیان دیا ہے کہ عرشت شریف کا جنازہ ہم ایسے اٹھائیں گے کہ دنیا دیکھے گی تو پنڈی کے شیطان ہے ابھی میں تجھے کیا بولوں اچھا اب دوسرے انکر صاحب وہ رو رہے ہیں خوب رو رہے ہیں پہلے تو میں پنڈی کے شیطان کا مسئلہ کلیر کر دوں دوستو بدقسمتی سے ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ زندہ انسان کی یہاں قدر نہیں ہے مرنے کے بعد جو ہے نا اس سے اچھا کوئی نہیں ہوتا بدقسمتی سے اور معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ جو ہے نا انیس سو سینٹالیس سے لے کر اور کل تک کی میموریس پاکستان کی چیک کر لیں زندہ کی کوئی قدر نہیں ہے مرنے کے بعد اس سے اچھا کوئی نہیں ہے اچھا جب وہ ارشد شریف تکلیف میں تھا پرابلم میں تھا تو پنڈی کے شیطان تو پنڈی کے اندر یہ ایک چھوٹی موٹی ریلی نکال دیتا تو ایک کارنر میٹنگ کر لیتا ارشد شریف کی حمایت میں جب تو تیرے مو سے کوئی بکواس نہیں نکلی اور جنازہ اٹھانے کا ٹائم آیا تو تو بکواس کر رہا ہے کہ دنیا دیکھے گی ابے تو شریک بھی نہیں ہوگا نا اس کے جنازے میں تب بھی اس کا جنازہ عظیم و شان ہوگا تیرے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا مردود آدمی اب میں آتا ہوں دوسری طرف یہ جو اینکر ازرات رو رہے ہیں ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں بھائی پاکستان کے اندر بیس اینکر تو ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہیں اور دس اینکر ایسے ہیں جو عرب پتی ہیں اور پانچ اینکر ایسے ہیں جن کی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے یہ سارے اینکر ہو کے یہ مجھے مل جائے ہیں ان کے موہی موہ پہ تھپڑ لگاؤں جب انہیں اور ایک اینکر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے وہ مالی پرابلم تھی عرشد شریف کے ساتھ دو مہینے ہو گئے ان کی جاب نہیں تھی اور وہ یوٹیوب پر چینل بنا لیا تھا چینل ان کا مونٹائز نہیں ہو رہا تھا ان کو معاشی طور پر بھی پرابلم تھی وہ دوبائی سے یوکے گئے تھے یوکے میں کیونکہ پاؤنڈ وغیرہ چلتا ہے تو وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے وہاں کا رہنا سینہ تو کسی نے مشورہ دیا بارال یہ ایک آگے کی باتیں کس نے دیا وہ انویسٹیگیشن ہو جائے گی ساری اب بات یہ ہے یہ جو بولنا ہے کہ وہ مالی پرابلم میں تھے تو بھائی یہ بیس انکر مل کر اگر پانچ پانچ لاکھ روپے بھی دیتے ارشد شریف کو تو ایک کروڑ روپے ہو جاتا ہے اب یہ جو عمران ریاض بہت بڑا یہ بنا پھر رہا ہے تمنگڑ خان اور یہ بولا ہے کہ میں اس کا لنگوٹیا یار تھا میرے سے اچھا کوئی دوست نہیں تھا علانہ فلانہ تو اس سے جب سوال ہوا کہ آپ کی یوٹیوب کی ارننگ کتنی ہے وہ کہہ رہا ہے میں ایسے دو بنگلے خرید سکتا ہوں ابے جب تیرہ بچپن کا دوست تھا تو کروڑ دو کروڑ اس کی ہیلپ کر دیتا اس کو معاشی طور پر سپورٹ کرنے کوئی نہیں آیا اس کا جنادہ اٹھانے سب آ رہے ہیں اس کے آسو بہانے سب آ رہے ہیں اس کی یاد میں آسو بہانے سب آ رہے ہیں تو میں یہ بولوں گا یہ مگرمچ کے آسو ہیں جب وہ تخلیف میں تھا ان انکروں کو یہ توفیق نہیں ہوئی یہ پانچ پانچ لاکھ روپے جاتا وہ دو مہینے چاہے لندن میں رہتا چاہے دبائی میں رہتا چاہے کہیں بھی رہتا اس کو ایک آنٹ اس کو پتا تھا کہ میرا جو اینا سسٹم چلتا رہے گا میرے پاس ایک کروڑیں دو تین مہینے میں اس میں گزار لوں گا میں اس وجہ سے بول لہا ہوں کہ ایک کروڑ میں ارشد بھائی دو تین مہینے گزار لیتے اس کی ریزن یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ جتنا بڑے لیویل کا انسان ہوتا ہے اس کے خرچے بھی ویسے ہی ہوتا ہے تو کروڑ دو کروڑ ان کے دو مہینے میں ایزی لی ان کا گزارہ ہو جاتا مگر کسی کو توفیق نہیں آج سب بولنا ہے وہ معاشی طور پر پریشان تھا وہ یہ تھا وہ یہ وہ تھا تو بہرحال آپ لوگ اینکر حضرات اپنی ڈرامے بازیاں بند کریں آپ نے ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریے کوئی اخلاقی جرت کا آپ لوگوں نے مظاہرہ نہیں کیا ہے کسی نے ایک احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا ہے تو آج کی میری یہ ویڈیو تھی دوستو تو اللہ تعالی عرشت شریف بھائی کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اب رو رہے ہیں آسو با رہے ہیں یقین کرو یہ جوتے اور تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ اپنی موت بھی بڑی مشکل سے مرتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی موت بڑی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دو نمبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں چاپلوسیاں کرتے ہیں یہ کسی کی مدد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور وہ جب مر جاتا ہے تو اس کی یاد میں یہ اسی طرح مگرمچ کے آسو بہات ہیں دوستو اگر میری ویڈیو میں آپ کو سچا ہی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں السلام علیکم